بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم آج کی نشست میں ہم چونکہ نیات خالصہ کی بات کر رہے تھے اور نیات سالحہ کی اور نیات حسنہ کی کہ اجتماع ہو اعتقاف کا یا جلوس فی المساجد اللہ کے گھروں میں جمع ہونے اور بیٹھنے کا یا دینی روحانی حلقات میں آکے بیٹھنے کا جہاں مسلمان بھائی مل بیٹھیں مسلمان بہنیں مل بیٹھیں تو ان نیتیں کیا ہونی چاہیے یہ موضوع چل رہا تھا اور کل تک ہم نے غالباً کتنی دس گیارہ کتنی نیتیں بیان کی گیارہ نیتیں بیان کی اس ایک عمل میں اکٹھے ہو کے بیٹھنے کے عمل میں کہ ایک عمل ہے جلوس فی المساجد یا اعتقاف کا یا جلوس فی الحلقات کا حلقات میں بیٹھنا مسجدوں میں یا دیگر نیکی کے حلقات میں یا مجالس میں تو ایک سے زائد میں نے کہا پندرہ یا اس سے بھی زائد نیتیں ہیں جو آپ اس ایک عمل میں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے ہیں ہر ایک نیت سے آپ کو ایک جداغانہ عمل سالے کا ثواب ملے گا ہر ایک نیت سے الگ عمل وجود میں آ جائے گا اور ایک عمل جو تھا وہ پندرہ سے بیس مختلف عمال سالحہ میں تقسیم ہو جائے گی کسرت سے پیل جائے گا پھر ہر ایک عمل پہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ یا بے حساب حد تک آپ کو پھر اللہ پاک عجر و ثواب دے گا دیپینڈ کرتا ہے ہر شخص کے عجر کے لیے کہ اس عمل کے پیچھے اس کی نیت کتنی خالص لوجہ اللہ تھی آج کی گفتگو جس نیت کے کرنے کے بیان سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ کہ انگلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے جب اجتماع میں بیٹھیں اعتقاف میں بیٹھیں حلقات میں آئیں تو یہ نیت کریں کہ میں اس لیے مسجد میں اعتقاف میں حلقہ میں اس لیے جا رہا ہوں اس لیے جا کے بیٹھ رہی ہوں کہ شاید وہاں اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والا یا محبت کرنے والی مجھے کوئی سنگت مل جائے دوست مل جائے سپیریچول فرینڈشپ جس میں نفس کی غائت نہ ہو جس میں شہبات کا دخل نہ ہو جس میں دنیا اور دنیا پرستی کی کوئی آلائش نہ ہو جس میں گناہ اور اسم و عدوان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو جب آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت دلوں میں ود یعنی محبت اور مودت ڈالتا ہے تو آپ کو ایک دو تین کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت باہمی محبت کرنے والے دوست فرینڈز مل جائیں گے یہ سنگت اللہ کے لیے خوت بائی اور مہن بننا اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے محبت کرنا ایک دوسرے سے یہ رشتہ کرنا اور اس کی تلاش اس لیے عبادت ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا اور دوستی قائم کرنا اور بھائیچارہ قائم کرنا اس عملِ صالح کے ساتھ اللہ رب العزت کو خود بڑی محبت ہے اور یہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمہِ کرم پہ لیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمالِ صالحہ کریں تو اللہ پاک یعنی رحمان ان کے دلوں میں اپنی محبت کے باعث ان کے دلوں میں بہمی محبت رکھ دے گا تو نیک لوگوں کے لیے اللہ پاک دوسرے لوگوں کے دلوں میں خود محبت ڈال دیتا ہے یہ قرآنِ مجید کی نص ہے کہ عمالِ صالحہ کرنے والے اللہ والوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے نیکی کی راہ پر چلنے جو چلنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خود بخود اللہ پاک دوسرے بندوں کے دلوں میں جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی محبت خود اللہ پیدا فرما دیتا ہے اور محبت کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں اب آج یہ جو موضوع ہے جب اس نیت سے آپ آتے ہیں اور اس نیت کو اختیار کرتے ہیں تو اس کی برکات ہیں اس کی برکات ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور یہ عمل کہ مجھے اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والی کوئی سنگت ملے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں نصیب ہوتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اسے صحابہ تابعین اتباع تابعین اور اولیاء سالحین نے اپنے آثار میں نقل کیا بیان کیا فرمایا اکثر من الاخوان اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوستوں کی کسرت پیدا کرو ایسے دوست زیادہ بناو جن کی اور آپ کے درمیان محبت کی اساس صرف الحب فی اللہ ہو للہیت ہو ایسے بھائی بناو ایسی بہنیں بناو بہنیں آپس میں اور بھائی بھائی آپس میں اور دوست دوست آپس میں جنس کی حدیں کروس نہ کریں یہ بڑا خطرناک عمل ہے پھر ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے آگ اور روئی کو اکٹھا کریں تو روئی جلنے سے نہیں بچ سکتی پاکیزگی اور طہارت چاہتے ہیں تو یہ ملاپ نہ کریں اس سے فسلنے کے لیے راستہ ہمبار ہوتا ہے بہنیں اللہ کے لیے محبت کرنے والی بہنیں تلاش کریں دیکھو انسانی فطرت ہے دوستی تو پیدا کرنی ہے آپ نے انسان دوستوں کے بغیر نہیں رہ سکتا پرندے بھی اپنا ہلکہ بناتے ہیں اب آپ کبھی پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں جس جنس کے پرندوں کو دیکھیں وہ اڑتے ہیں تو سارے اکٹھے ایک ہی سمت میں ایک صوبت اور مجلس کی شکل میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور اجتماعی ڈسپلن کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں کبھی وی شیپ بنی ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ نہیں مختلف برڈز آسمان پہ اکٹھے چلتے ہیں اللہ پاک نے یہ جو تعلق ہے باہمی جڑنا یہ ہر مخلوق کی فطرت میں رکھا ہے چونٹیوں کو دیکھیں گھروں کے اندر یہاں تو کم ہوتی ہیں چلو پاکستان میں اور انڈیا میں جہاں گھر کچھے ہوتے ہیں یا پرانے ہوتے ہیں یا سراخ تو یہاں بھی نکل آتے ہیں انڈیا بھی عمر میں انگلنڈ بھی بزرگ ہے عمر میں کافی تو وہ جو سراخ ہو تو چونٹیاں بھی کتار میں اکٹھی چلتی ہیں جب بہت چونٹیاں ہوں تو کتار میں اکٹھی چلتی ہیں شہد کی مکھیاں کہیں جائیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی جاتی ہیں اللہ رب العزت نے ہر کرییچر کے اندر یہ خوبی رکھی ہے ایک فطرت میں تو انسان بھی تو وہ بھی چاہتا ہے سنگت سنگت نہ ہو تو بور ہوتا ہے دوستی نہ ہو کمپنی نہ ہو فرنشپ نہ ہو تو بور ہوتا ہے فرسٹریٹ ہوتا ہے تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی کوئی دوست ہو اب یہ فطری عمل ہے دوست ہو ہر ایک کو چاہیے بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی چاہیے بچے جوان ہیں ان کو بھی چاہیے حتیٰ کہ بوری عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے ہم وہ بھی منظر دیکھتے ہیں رات کو دن کو بورے لوگ ہیں بوری عمر کی عمر سیدہ ہیں وہ بھی فرنڈز دیکھتی ہیں اور فرنڈ مل جائے تو پھر طویل عرصہ پھر لمبا لمبا ان کے ساتھ باتیں کرتی ہیں بچیاں ہوں چھوٹی اور بچے ان کو فرنڈشپ چاہیے گھنٹوں سارا دن گزر جائے ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی معلوم نہیں کیا سبجیکٹ ان کے ہوتے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں بچے سبجیکٹ ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ تو کند ہمجنس با ہمجنس پرواز ہر کوئی اپنی ہمجنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے جیتا ہے رہتا ہے ایک فطری عمل ہے تو فرنڈشپ میں برائی نہیں اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکثر من الاخوان بھائیوں اور دوستوں کو زیادہ بناو یہاں تک درست لیکن اس کی وجہ پھر آگے فَإِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌّنْ قَرِيمٌ اللہ رب العزت بڑا حیاء کرنے والا اور بڑا کرم کرنے والا سخی ہے يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ بَيْنَ اِخْوَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ایک حدیث میں ہے المرء ما امن احبّہ پہلے وقتوں میں اولیاء اور صالحین بھی دوست بناتے تھے بڑے بڑے اکابر اولیاء پہلی دوسری تیسری صدی قرون اولا کی بات کر رہا ہوں اور ان سے کوئی پوچھتا کہ دنیا میں سب سے پیاری چیز جو آپ نے پائی ہوئے کیا تھی وہ کہتے نیک اور صالح دوستیاں وہ نیک اور صالح دوست جن کی مجلس میں بیٹھتے تو اللہ یاد آتی ہے جن کی صحبت میں بیٹھتے تو آخرت یاد آتی ہے تو کہتے ہیں وہ اس دنیا کی جنت تھی وہ مجلسیں وہ صحبتیں جس میں اللہ کے لیے دوستی کرنے والے مل بیٹھتے تھے تو وہ اس دنیا کی جنت تھی باغات تھی جنت کی یہ قرون اولا کے اولیاء یہ بات کرتے تھے اور بہت اولیاء اللہ ایسے ہوئے اور صوفیاء جنہوں نے کہا کہ اگر اچھی دوستی اور صحبت نیک نصیب ہو جائے تو وہ خلوت سے زیادہ بابرکت ہے حدیث پاک جو میں نے کوٹ کی اس میں نے فرمایا اللہ رب العزت بہت حیاء فرمانے والا اور بڑا کرم اور سخاوت فرمانے والا اب حدیث ایک ہے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ حدیث آئے گی میں اس کو بیان کروں گا ابھی ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس سوال کے جواب میں قیامت کے دن جس شخص کو جس سے محبت ہوگی ان کو اکٹھا کھڑا کیا جائے گا جس کو جس سے محبت ہوگی یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کو جس سے محبت ہوگی ان کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اب یہاں سے ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں جو اس حدیث کا مضمون ہے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ جن جن کو آپس میں محبت ہوگی اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے ان کی محبت میں اصل جو بیس ہے وہ للہیت ہوگی الحب و فی اللہ تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ ان کو قیامت کے دن جہاں جہاں بھی قبروں سے اٹھیں گے اللہ ان کو ملا دے گا اور اللہ تعالیٰ کو ان کو اکٹھا کر دینا یہ کوئی مشکل عمر نہیں ہے دیکھو نا لوگ سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں مچھلیاں ان کی ہڑیاں جسم گوشت پوسٹ سب کھا جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد پانی میں سالوں کے بعد ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن ان کو بھی تو اللہ نے ان کے سارے گوشت آزا پوسٹ اور سارے جز جسموں کے ملا کے اللہ نے ان کو بھی تو سب ملا کے کھڑا کرنا ہے نا ایک انسان بنا کر تو جب کسی کا کچھ نہیں بجتا جو خاک میں آپ دفن کرتے ہیں مٹی میں قبر میں ایک عرصے کے بعد قبر اور مٹی جسم کو کھا جاتی سوائے ان اولیاء کے صالحین کے جن کے جسموں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے عام لوگوں کی تو جسموں کو مٹی کھا جاتی انبیاء کے اجساد مقدسہ کو زمین نہیں کھاتی زندہ اور سلامت رہتے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ پاک نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے تو زمین انبیاء کے جسموں کو چھو بھی نہیں سکتی کھانے کے لیے یہ حدیث صحیح اس لئے انبیاء علیہ السلام صرف روحانی طور پہ ہی نہیں جسمانی طور پہ بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اب یہی فیض اللہ پاک آقا علیہ السلام اور انبیاء کی امت کے اولیاء کو بھی اس میں سے حصہ عطا کرتا ہے چونکہ دنیا میں وہ اپنی روحوں کو روشن کر لیتے ہیں آفتاب کی طرح سورج کی طرح تو جیسے سورج دور رہ کے پودوں کو تازہ رکھتا ہے ترو تازہ رکھتا ہے اور جلنے نہیں دیتا اور سورج کی طوب سن لائٹ اور ہیٹ سے اگر اس کو جو آؤٹڈور پلانٹس ہیں اگر ان کو نکال لیں تو وہ مر جاتے ہیں تو سورج زندہ رکھتا ہے ہے دور کوئی پودوں کے پاس تو نہیں آپ کے گارڈن میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا سورج وہ تو ملینز این ملینز اوف مائلز دور ہے مگر اپنی تپش سے ان پودوں کے جسم کو سلامت رکھتا ہے تو روح سورج سے بھی زیادہ طاقتور ہے نور کا منبائے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اولیاء اور سالحین اللہ والوں کی نیک لوگوں کی جنت میں رہے اللیجین میں رہے جہاں چاہے اللہ روح کو رکھے وہ سورج کی طرح قبروں میں اپنے جسموں کو سلامت رکھتی انوار ان کے پڑھتے رہتے ہیں اور جسم نے عمر بھر اللہ کا ذکر کیا ہو عبادت کیا ہو تو اس پر بھی مٹی کو حیاء کر دیا جاتا ہے کہ وہ کھائے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ کسرت کے ساتھ اپنے نیک اور سالے دوست بناو بھائی بناو کسرت کے ساتھ جن کے اور تمہارے درمیان محبت علفت اور خوت کی بنیاد اللہ کی محبت کے لیے محبت آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بہت حیاء فرمانے والا اور بڑا کرم کرنے والا ہے اب یہاں میں وہ حدیث درمیان میں لا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نکتہ ذہن نشین کرنے کے قابل قیامت کے در جس شخص کو جس سے محبت ہوگی اللہ ان دو محبت کرنے والوں کو جمع کر دے گا جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہوں گے اس کی حدیثیں آگے آ رہی ہیں اللہ ان کو جمع کر دے گا اور ان کا حشر کٹھا ہوگا اب جب محبت کرنے والے سارے عمل و سالے میں درجے میں نیکیوں میں تقوی میں ایک جیسے نہیں ہوں گے یہ نکتہ سمجھیں محبت تو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آپ کسی اہلاللہ سے محبت کر رہے ہیں آپ ایک اور سے محبت کر رہے ہیں سو مرتبہ ممکن ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ تقوی میں عبادت میں طاعت میں اخلاق میں نیکی میں خدا کی قربت میں آپ سے بہت زیادہ اونچے درجے کا ہو بلکل آپ سے بڑا اونچا درجہ ہو possible ہے نا اور آپ اس سے محبت تو ضرور کرتے ہیں اللہ کے لئے مگر آپ کا عمل رتبہ درجہ نیکی تقوی پریزگاری اس بندے جیسی نہ ہو یہ فرق ایک نیچرل فرق ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ نے اس فرق کو جانتے ہوئے اور اس فرق کے ہوتے ہوئے قائدہ بنایا جس کو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ پاک اس فرق کو نہیں دیکھے گا المرو مامن حبہ جس کو جس سے محبت ہے اللہ کے لئے اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا ان کو جمع کر دے گا اب ایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرنے والے قیامت کے لئے نہیں کٹھا کھڑے ہوں گے ایک مجلس میں بس اگر آپ اعتقاف بیٹھتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں حلقات میں بیٹھتے ہیں یوتھ لیگ میں ہیں منحجر قرآن میں ہیں سسٹرز لیگ میں ہیں اور درمیان میں نفس نہیں ہے شہوت نہیں ہے دنیا نہیں ہے نظر کی خرابی نہیں ہے گناہ نہیں ہے معصیت نہیں ہے یہ شرط ہے اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ کی رسول ہے اور دین کی محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے آپ صالحیت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نیکی کے لئے تو جس طرح آپ یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں تو اکٹھے جن جن کی محبت ہوگی یہ بات اکلیہ میں ہے ثابت اصول دین میں کہ اللہ پاک ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کر کے کھڑا کرے گا تو اب آپ اکٹھے کھڑے ہوں گے جس سے آپ کو محبت ہے اب آگے کیا ہے آگے فرمایا چونکہ اللہ بڑا حیاء فرمانے والا ہے اور بڑا کرم کرنے والا ہے یستہی ان یعذب عبدہو بین اخوتہ یوم القیام تو پھر اس کو حیاء آئے گا اور حیاء آتا ہے اس بات سے کہ کوئی ایک شخص نیک لوگوں سے محبت کرنے والا ہو اور ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو تو اللہ پاک اس کے دوستوں اور محبت جن سے کرتا ہے ان کے جرمت میں اس ایک کی بدعمالی کی وجہ سے بگڑ کے عذاب کر دے اللہ اس کو عذاب دینے سے حیاء کرے گا کہ رسوہ نہ ہو اپنے دوستوں کے سامنے یا جن سے محبت کرتا ہے ان اللہ والوں کے سامنے اللہ فرمائے گا کوئی بات نہیں عمل میں کمزوری تھی نا مگر میرے پیاروں سے محبت کرتا تھا اس کو بھی جنت میں لے جاؤ یہ نکتہ آپ کی سمجھ میں آیا یہ حدیث پاک میں اللہ پاک کو اس عمر سے حیاء آتا ہے کہ کسی کو اپنے نیک بائیوں کے کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے عذاب دے ماف کر دے گا یہ اللہ کے لیے بہمی محبت کرنا اور اللہ کے لیے نیک لوگوں کی محبت کو تلاش کرنا اور تعلق بنانا اس کا پیمانا کیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں نیکی تقوی بر الحب فی اللہ پاکیزگی اور طہارت سو آج سے یہ بھی تہیہ کر لو جن کی دوستیاں دنیاوی اغراض کے لیے اور پلید شعوات کے لیے ہیں توبہ کر کے اٹھو ختم کر لو وہ دوستیاں امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو مریدین کو تعلیم دیا کرتے تلقین کرتے کہتے لوگو جس سے دوستی کرنی ہو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس کی دوستی مجھے قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں تو فرماتے جس کی دوستی نے قیامت کے دن کام نہیں آنا اس سے اس دنیا میں دوستی کر کے چاہ لینا جان چھڑاؤ ایسوں سے دوستی کرو جو قیامت کے دن بھی کام آئے اب یہ پیمانہ چینج کرو آ رہا ہوں کیوں قرآن مجید میں ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی ٹھیک ہے شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا بھائی بھائی سے بھاگے گا جان چھڑائے گا بہن بہن اور بھائی سے بھاگے گی جان چھڑائے گی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں چونکہ ہر ایک کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ پتنی میرے ساتھ کیا بنتا ہے میرے عمال جب تلتے ہیں تو میرا حال کیا ہوگا ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی کسی کی خیر خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا سب خونی رشتے جواب دے جائیں گے رشتہ داریاں اور دنیاوی دوستیاں اور یاریاں سب جواب دے جائیں گی ہر شخص خود غرض نکھائی دے گا اسے اپنی بکشش کی فکر ہوگی دوسرے کی طرف وہ خبر ہی نہیں لے گا کہ کیا بیتر آئے جب ماں باپ اولاد کی خبر نہ لے سکیں اور اولاد ماں باپ کی نہ لے سکیں اور بائی بہن بائی بہن کی نہ لے سکیں اور بیوی شہر اور شہر بیوی کی نہ لے سکے اس سے بڑھ کر اور عالم کیا ہوگا اس قیامت کے نفس نفسی کے عالم میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں جب ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا فرمایا فرمایا سارے دوست دنیا میں جن کے ساتھ عمر پر دوستی یاری چلاتے ہیں آپ اور جن کے ساتھ عمر پر بیٹھتے گپیں مارتے ان کے صوبت اور سنگت میں رہتے اور رہتی ہیں فرمایا یہ سارے خلیل دوست اور سہیلیا قیامت کے دن ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی دشمن بن جائیں گے یہ قرآن ہے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی کسی کی خبرگیری نہیں کرے گا یہ بات فرما کر اللہ پاک نے فرما الا المتقی صرف جو متقی لوگوں سے دوستی ہوگی وہی کام آئے گی متقی لوگ دشمن نہیں بنیں گے اللہ والے آنکھیں نہیں پھیریں گے اللہ والے خود غرض نہیں ہوگے اللہ والے نفسہ نفسی میں ہو کر دوسرے کی خیریت سے بے پرواہ نہیں ہوگے انہیں اپنی فکر نہیں ہوگی اہل اللہ کو اولیاء صالحین کو اپنی فکر نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں ان کے ساتھ وعدہ الہی ہوگا اللہ کے دوستوں کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا ان کو بے نیاز کر دیا جائے گا وہ اللہ کے حسی چہرے کو مکھڑے کو تک رہے ہوں گے ان کے چہرے چودمی کے رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے انہیں نور کے لباس پہنائے گئے ہوں گے ترہ ترہ کے کھانے بھی ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے اور کئیوں کو اللہ اپنی دائیں جانب عرش کے بٹھائے گا کئیوں کو بائیں جانب کئیوں کو سامنے کئی اللہ کو تک رہے ہوں گے اللہ ان کو تک رہا ہوگا وہ اللہ کو دیکھتے ہوں گے آنکھوں میں اللہ ان کو تک تا ہوگا ان کا حال تو یہ ہوگا اولیاء صالحین متقین جو اللہ والے بن گئے جنہوں نے نفس کی شہوتوں کو رج کر دیا کی زندگی اپنا لی جو اللہ کے ہو گئے اللہ کے لیے جیئے اللہ کی عبادت میں اللہ کی طاعت میں اللہ کی محبت میں اللہ کی معرفت میں اللہ کی خربت میں اللہ کی رضا میں اللہ کی عطا میں جیئے مرے ان کا مطمہ نظر صرف اللہ مولا رہا اللہ پاک ان کو قیامت کا دن ہر غم اور فکر سے آزادی کا سڑی اعلان کر دے گا اب انہیں اپنی فکر تو ہوگی کوئی نہیں یہ نکتہ سامجھ اپنی فکر تو گارنٹی ہوگئی لا خوف ان علیہ و لا ام یا زنون اب انہیں فکر کس کی ہوگی صرف اپنے محبت کرنے والوں کی اپنے چاہنے والوں کی اپنی سنگت میں رکھنے والوں کی ان کی صوبت میں بیٹھنے والوں کی ان سے دوستی رکھنے والوں کی دور دور سے چل کر ان کی زیارت کرنے والوں کی جن کی ان سے جتنی محبت ہوگی انہیں ان کا اتنا ہی فکر ہوگا اور پھر اللہ پاک ان کو اکٹھا کردے گا ہوں گے بھی اکٹھے بھلے یہ گناہگار ہے یہ متقی پریزگار ہے مگر محبت اللہ کی ہوں گے اکٹھے تو آقا نے فرمایا پھر اللہ کو ہیا آئے گا کہ یہ اپنے ان میرے محبوب بندوں سے محبت کرنے والا ان کے سامنے اس کو عذاب دور سوا کروں حکم زندگی پر اپنائیں یہ ارشاد فرمایا حضرت مالک بن دینار حضرت مالک بن دینار وہ بیان فرماتے ہیں اپنے داماد سان ان لو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اپنے بیٹے کو حضرت مغیرہ کو فرماتے ہیں یا مغیرہ کل اخ او صاحب لم تجد من ہو فی دین خیرہ فم بز ان صحبت حتی تصنی فرمایا مغیرہ ہر وہ شخص تیرا دوست تیرا بھائی مرد یا عورت تیری جس کے ساتھ رفاقت اور سنگت ہے دیکھ اگر اس سے تیرے دین کو فائدہ نہیں پہنچتا اس دوستی سے اس تعلق سے اگر تیرے دین کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ تجھے اللہ کی طرف رغبت نہیں دیلاتا وہ تیرے لئے آخرت کو بہتر کرنے کا سامان نہیں کرتا بلکہ گپے مارتا ہے فہاشی کی باتیں کرتا ہے فلموں کی طرف لے جاتا اور لچر قسم کی چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھتا دکھاتا مل بیٹھ کے آؤ بیٹھے دیکھیں راتیں برباد کرتا ہے گناہوں میں اور بری صحبتوں اور برے عمال میں ان کا تو مواخذہ ہوگا اور انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن فرمایا ہر وہ شخص جس کی دوستی اور سنگت سے تیرے دین کو فائدہ نہ پہنچے فرمایا اس کی دوستی کو ٹھوکر مار پھینک دے اور اس سے بچ تاکہ تیرا دین محفوظ ہو جائے کیونکہ جو شخص تیرے دین کو فائدہ جس کی صحبت نہیں پہنچاتی اس کی صحبت تیرے دین کو نقصان پہنچائے گی نقصان پہنچائے گی دین سے غافل کر دے گی اگر آپ دوستیاں بنائیں بیٹیاں بہنیں خواتین اور آپ جب مل بیٹھیں صحبت میں بیٹھیں تو آپ کا سبجیکٹ ہو نیل پالش آپ کا سبجیکٹ ہو کپڑوں کے رنگ کپڑوں کے پرنٹ اور اس کے ساتھ یہ جوڑنا اور میک اپ اور فلا میٹر اور اس کا دوست اور اس کی دوستنی اور ایسی لغویات اور شیطنت کی چیزیں اگر یہ سبجیکٹ آب ڈسکشن ہو تو بولیے اس سے دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی دوستی کا اصول بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھروں میں آئیں حلقات ذکر میں آئیں حلقات علم میں آئیں اعتقاف میں آئیں مجالے سے خیر میں آئیں جہاں آئیں ملیں اس نیت سے آئیں کہ کوئی اللہ والا ملے اور اللہ والا سے مراد یہ نہیں کہ آپ میں سے سارے اللہ والے ہی ہیں نہیں جس سے دوستی اللہ کے لیے ہو جائے جس سے دوستی پریفرنس اللہ کی محبت ہو تاکہ جب بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں بیٹھیں تو آقا علیہ السلام کا ذکر کریں بیٹھیں تو دین کا ذکر کریں بیٹھیں تو اپنے مشن کا ذکر کریں فکر کریں کہ دین کی خدمت ہم اور زیادہ کس طرح کر سکتے ہیں اپنے مشن کے ذریعے دین کو اور مستحکم کس طرح کر سکتے ہیں نیکیوں کو نوجوانوں میں اور کیسے پھیلا سکتے ہیں عقیدہ کا تحفظ اور ایمان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں اپنے عمال اور احوال کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں ملیں تو یہ ڈسکشن زوں اور باقی خیر خریت حال عوال پوچھنا آپ کیسے ہیں اور والدین کیسے ہیں یہ جائز ہے پوچھیں مگر یہاں بھی ایک نکتہ بتا دوں اگلے زمانوں میں امام غزالی فرماتے ہیں اور امام ابو ہم بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ کیا حال ہے فرماتے ہیں اگلے زمانوں میں بھی لوگ پوچھتے تھے کیا حال ہے مگر حال کا معنی اور تھا اس حال سے مراد وہ صحت نہیں لیتے تھے جب پوچھتے تھے آپ کا حال کیا ہے اس کا مطلب ہوتا تھا اللہ کے تعلق میں تیرا حال کیا ہے اللہ کے تعلق میں حالت کیا ہے یہ پوچھتے تھے اور اس کی فکر ہوتی تھی پوچھنا جاننا اس سے ان کو موٹیویشن ملتی تھی حضرت زنون مصری رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے ان کے بھائی حضرت عبدالحادی روایت کرتے ہیں کہ نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کو بچے پتھر مار رہے ہیں کیا پتھر مار رہے ہیں چھوڑے چھوڑے پتھر کنکریاں تو حضرت زنون مصری آگے گئے بچوں سے پوچھا تو اسے پتھر کیوں مار دے انہوں نے کہا یہ دیوانہ ہے پاگل ہے پوچھا کیسے دیوانہ اور پاگل ہیں انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں اس لئے اس پاگل کو پتھر مار دیں حضرت زنون مصری رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے بائی سے کہا بائی ذرا آگے آؤ یہ کوئی کام کا آدمی لگتا ہے آئے 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 آدمی کام کا لگتا جوانوں کو دیکھتا ہوں بیٹے بیٹیوں کو تو مجھے یہ بات یاد آتی ہے اور کہتا ہوں کاش وہ معرفت کی اثرات آج بھی ہمارے چہروں اور جوانوں کے چہروں پہ آ جائے فرماتے ہیں وہ جوان تھا اور اس کے چہرے پہ معرفت کے آثار تھے معرفت علام آت آگے بڑھ کے حضرت زنون مصری نے پوچھا جوان یہ لوگ تمہیں پاگل کہتے ہیں کیا بات ہے کہتا ہاں ٹھیک ہے زمین والوں کے لئے ہاں میں پاگل ہوں صحیح کہتے ہیں مگر آسمان والوں سے پوچھ ہوں تو کہیں گے لا یہ پاگل نہیں یہ دیوانہ نہیں فرزانہ ہے پھر فرمایہ زنون مصری نے یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب کو دیکھتا ہوں اس بات کی حقیقت کیا ہے اس نے جواب دیا یہ تو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں مجھے آپ بتائیں محبوب آشق کی نگاہوں سے اوجھلی کب ہوتا ہے محبوب اپنے آشق کی نگاہ سے اوجھلی کب ہوتا ہے وہ تو ہر وقت تکتا ہے اپنے محبوب کو مگر سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ کے ساتھ آشق کے دل کی آنکھیں ہما وقت ہر لمحہ محبوب کے جلوے میں مستغرق رہتی ہیں کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ ان اس کے اور قریب ہو گئے اور کیف میں آگئے اور ایک سوال کیا پوچھا جوان اب یہ بتا دے جو جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی اگلے لوگ جب ملتے تو پوچھتے آپ کا حال کیا ہے اور اس حال سے مراد کیا تھا ہوتا تھا کہ اللہ کے تعلق میں تیرا حال کیا ہے تو آگے بڑھ کے پوچھے جوان اب بتا دو کہ تیرا حال اللہ کے تعلق میں کیسا ہے اپنا حال کی کچھ خبر دیں اللہ کے تعلق اور اس کی دوستی میں تیرا حال کیا ہے یہ بتا دیں اس عارف جوان نے جواب دی حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہا کہ حال فقط یہ ہے منذ عرفت ما جفوت جس دن سے میں نے اس کو جان لیا ہے جس دن سے اس سے شناسائی ہو گئی ہے اس دن سے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی جب سے مولا کے ساتھ شناسائی مولا کی ہوئی ہے تب سے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اب میرے بیٹے بیٹیاں بھائی بہن متقفین متقفات اور لاکھوں کروڑوں بعد ادا سننے والے یہ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ سے شناسائی پیدا کرنے کیلئے ہی تو بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں کہ مولا سے شناسائی ہو جائے میں آپ کو راز بتا دیتا ہوں آپ قسم کھا لیں اہد کر لیں مر جائیں مگر اہد نہ توڑیں آپ رب سے بے وفائی چھوڑ دیں رب آپ کو شناسائی عطا کر دیں آپ رب سے بے وفائی چھوڑ دیں اس کے ڈس لائل نہ بنیں بے وفائی چھوڑ دیں اور بے وفائی کا مطلب ہے اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کریں آپ بے وفا نہ بنیں وہ آپ کو شناسائی دے دے گا دوستی میں رکھ لیں تو فرمایا منز عرفتہ ما جفوتہ جب سے اس کو پہچان لیا ہے تب سے اس کا نافرمان نہیں بنا حضرت زنون مصری پھر وجد میں آگئے عجیب کیف میں کہنے لگے ایک بات اور بتا دے اے جوان اس سے شناسائی کب سے ہے آئے مولا سے شناسائی کب سے ہے اس نے جواب دیا اس نے پوچھا کہ یہ جو منز کم عرفتہ کتنے زمانے سے تو نے اس کو پہچانا اور اس کے شناسائی لی جواب دیا منز کاتب اسمی فی المجانین جس دن سے اس نے میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا ہے تب سے اس کے ساتھ شناسائی بس جب شناسائی ہو گئی تو زمین والوں میں میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا گیا تب سے زمین والے میرے انداز بدل گئے ترجیحات بدل گئیں میری پسند نہ پسند کے پیمانے بدل گئے دوستیوں کے میعار بدل گئے صحبتوں سنگتوں کے میعار بدل گئے رونے اور ہسنے کے پیمانے بدل گئے اللہ والے اولیاء کی یہ بھی پہچان ہوتی کچھ اللہ والے جو اس کی شناسائی معرفت میں ڈوبے رہتے حضرت ایویسے کرنی کا یہ حال تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگ ہستے تو وہ روتے تھے اور جب لوگ روتے تو وہ ہستے تھے جب لوگ ہستے تو روتے تھے کیوں روتے تھے کسی نے پوچھا کہا ان کے ہسنے پہ اس لیے روتا ہوں کہ اگر آخرت اور قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ پردہ اٹھ جائے تو کبھی ہسے نہیں یہ آخرت اور قیامت کے احوال سے بے خبر ہیں ان کی بے خبری پہ روتا ہوں تو جب یہ روتے ہیں تو پھر ہستے کیوں ہو تو کہا اس لیے روتے ہیں جب یہ تو محرومی پہ روتے ہیں اور میں اس کی عطا پہ ہستا ہوں خوش ہوتا ہوں تو انداز بدل جاتے ہیں تو فرمایا جب سے اس سے لوگوں نے مجھے پاگل کہنا شروع کیا سمجھیں تب سے اس نے میرا نام اپنے عارفوں میں شامل کر دیا مقصد بات کا یہ کہ پیمانے بدل جاتے ہیں دوستیوں کیونکہ اللہ سے شناسائی ہو جائے اور انسان تیہ کر لے کہ بے وفائی نہیں کرنی حضرت یحییٰ بن معاز بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے اس کی فضیلت کی طرف بھی آتا ہوں جب دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے یہ سبق اتنا تھوڑا سا یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشف محجوب سے دے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والے کون ہوتے ہیں اور دوست اللہ والے کون ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں یحییٰ بن معاز راضی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہ اقوال جو ہیں ان کے یہ سارے طبقات سلمی میں بھی ہیں اور کئی امام ابو قاسم قشہری کے رسالہ قشہریہ میں ہیں اور کئی امام ابن الملقن کی طبقات میں ہیں طبقات سوفیہ میں کئی ابو امام ابو نعیم کی ہلیت العولیاء میں یہ سب اقوال ان سے پہلے امام علیاء سوفیہ نے درج کی کہ امام غزالی رحمت اللہ کی حیاء علوم میں تو آپ نے فرمایا یا یا بن معاز راضی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ جب اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے تو اس دوستی کی پہچان سن لو فرماتے ہیں بے سس صدیق تحتاج ان تقول لہو اذکرنی فی دعائک وہ دوست نہایت برا ہے دوستی میں ایسے سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں وہ برا دوست ہے کہ جس کو آپ کو جسے کہنا پڑے یاد کرانا پڑے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہائے ہائے جو از خود یاد نہ کرے اپنی دعا میں اور دعا کرتے ہوئے اپنے آپ سے پہلے آپ کے لیے دعا نہ کرے آپ کو اپنی دعا میں اپنے آپ پر جب تک مقدم نے ٹھہرائے اور آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑے کہ حج پہ جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں یا نماز میں یا وقات میں میرے لئے دعا کرنا دیکھو اجنبی سے کہنا ٹھیک ہے جائز ہے جانے والوں کو عام جانے والوں کو کہنا جائز ہے مگر دوست ہو اور اسے یہ کہنا پڑے کہ میرے لئے دعا کرنا تو فرمایا جس شخص کو یہ حاجت محسوس ہو کہ اسے کہے اور کہہ کہ دعا کروائے اس سے دوستی کا فائدہ نہیں جب اللہ کے لئے دعا ہوتی ہے تو بندہ دعاوں میں بھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اللہ کی خاطر جس سے دوستی ہے اس کو مقدم رکھتا وہ بھی ابھی بات آ رہی آگے اور پھر فرمایا بیس صدیق تحت جو انت ایش ما ہو بالمدارات وہ دوست بھی انتہائی برا دوست ہے اس کی صحبت اس کی سنگت بری صحبت اس سنگت ہے جسے خوش رکھنے کے لئے آپ کو خاطر کے لئے اس کا بڑا دھیان کرنا پڑے محنت کرنی پڑے او صوفہ اچھا نہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے کھانا اچھا نہیں دیا کہیں برا نہ منا جائے کہیں یہ کیا میری اچھے جگہ پر نہیں بیٹھایا کہیں برا واپس جا کے ناراض نہ ہو وقت زیادہ نہیں دیا میں نے اس آیا اس کی دوستی کسی کام کے نہیں جب دوستی ہوتی اللہ کے لئے تو وہ ان کے درمیان اعتماد کا درجہ اتنا بلند ہوتا ہے جو تصور سے باہر ہے پھر وہ ان باتوں پہ نہ ناراض ہوتے ہیں نہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور پھر فرمایا کہ بیس صدیق صدیق یلہی قیل اعتذار فی ذلت انکانت من وہ دوست بھی انتہائی برا دوست ہے کہ اگر آپ کوئی چھوٹی سی زیادتی کر بیٹھیں یا بے پروائی کر بیٹھیں یا کوئی خطا یا کوئی غلطی کمی کو تہی ہو جائے آپ کی اس کے حق میں تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے معذرت کرنی پڑے سوری کہنا پڑے جس کو سوری کہنا پڑے اور تب راضی ہو فرمایا بیکار ہے وہ دوست اللہ والا دوست نہیں ہے چونکہ اللہ کے لیے جب دوست ہی ہوگی تو وہ آپ کی خطا پوری ہونے سے پہلے ہی وہ معاف کردے گا وہ عذر خواہی معذرت کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دے گا آپ سے کمی کو کمی نہیں سمجھے گا کمی کو کمی نہیں سمجھے گا اس کا پیار چونکہ اللہ کے لیے ہے دنیا کے لیے نہیں ہر نظر انداز کردے گا اور جن کی دوستی دنیا کے لیے ہوتی ہے وہ بس ایک ہی روٹی اور سالن دے دیا نہ بریانی تھی نہ سویٹ ڈش تھی نہ کوئی ملک شیک تھا نہ کوئی جوس تھا نہ فلان تھا نہ دسترخان اچھا تھا نہ کوئی سنیکے سے مجھے پیش کیا تو وہ پھر جب دنیا کے لیے دوستی ہے تو یہ دنیا کے ہی خجر خاری ہوگی نہ ساری اگر دوستی کا پیمانہ احبو فللہ ہو جائے تو وہ ان چیزوں پر ان کو خاطر میں ہی نہیں لاتے یہ پیمانے ہیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں دوستی کے پتہ نہیں مشکل کام ہے آپ کے لیے یہ آسان مگر کر لو تو جان چھوٹ جاتی ہے ہزار گرگ دندوں سے اس لیے فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے ہر شخص جس سے دوستی کرتا ہے اس کے دین اس کے فکر اس کے نظریہ اور اس کے طور طریقے کا اثر لیتا ہے اگر وہ انفلوینشل ہے تو اس کو فالو کرتا ہے اس کی اثرات ہوتے ہیں یہ صوبت کی اثرات ہیں آقا نے فرمایا دیکھا کرو دوستی کرنے سے پہلے کہ کس سے کر رہے ہو کس سے کر رہے ہو یہ میرے دین کو مضبوط و مستاقم کرے گا میرے اندر اللہ کی یاد کو اور پختہ کرے گا میرے اندر دین کی غیرت اور دین سے محبت اور بڑھائے گا مجھے خیر اور نیکی کی طرف لائے گا یا اس سے دور کرے گا بس اس پیمانے پھر ایک دن دو دن لگائیں تین دن لگائیں توڑنے سے مطلب یہ نہیں کہ جا کے اس کو اعلان کرنا ہے آج کے بعد تیری میری کوئی دوستی نہیں یہ تماشا نہیں کرنا دل میں توڑیں ایک دو دن پھر غور کریں اس دوستی نے میرے دین کو کیا نفع دیا تھا اس دوستی کرا دیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس جب ملے السلام علیکم خیریت ہے صحبت میں نہ بیٹھیں سنگت میں نہ بیٹھیں جڑ کے نہ بیٹھیں چونکہ پھول کے پاس بیٹھیں تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے تو خوشبو اور بدبو سے آپ کی ذہنی کیفیت اور تاثرات اور احساسات متاثر ہوتے ہیں یا نہیں تو جس طرح پھول اور غلازت کی خوشبو اور بدبو سے آپ کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے اس طرح روحانیت کی خوشبو سے آپ کی روحانیت میں فرعت آتی ہے اور برے دوست کی سنگت اور صوبت سے آپ کی روحانیت پہ موت اور مرجا مرجا جاتی اب حضور داتا گنجو وقش علی حجو نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا کشف الماجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تواف کعبے کا کرتے ہوئے ہر بار یہ دعا کرتا اللہ ہم اصلح اخوانی اے اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے بس اپنی نہیں اپنی بات نہیں کرتا اپنی بات نہیں کرتا کہتا مولا میرے دوستوں کو اچھا کر دے ہر بار مولا میرے دوستوں کو نیک کر دے میرے دوستوں کو صالح کر دے دوستوں کے دعا کرتا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں کو ایسا کر دے تو اس کے ساتھ والے لوگوں نے اس کو پکڑا پوچھا کیا وجہ ہے ہم آپ کے تواف مسلسل دیکھ رہے ہیں ہر بار اپنے دوستوں اور بھائیوں کے لئے دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کو نیک کر دے اللہ ان کو صالح کر دے کہ اللہ تمہیں نیک کر دے مولا مجھے بھلائی دے دے مجھے نیکی دے دے مجھے صالحیت دے اپنے لئے کیوں نہیں مانگتے اور دوستوں اور بھائیوں کے لئے ان کے لئے مانگتے ہو اس نے جواب دیا قابات اللہ کے سین میں وہ سنے کہا اِنَّ لِی اخوانا اَرْجِو عِلَيْهِم فَإِنْسَلَهُ سَلَحْتُمَعْهُمْ وَإِنْفَسَدُو ان سے سنگت ہے میری اگر دعا ان کی نیکی کے لئے اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر وہ نیک ہو گئے صالح ہو گئے اور میں پلڑ کر جاؤں گا تو میری صحبت تو سنگت نیک ہو جائے گی ان کی نیکی مجھے نیک بنا دے گی ان کی نیک صحبت مجھے نیک صحبت کی وجہ سے فیض دے دے گی ان کی دینداری مجھے تدین دے دے گی ان کی پاکیزہ شعاری مجھے طہارت اور پاکیز گی دے دے گی وہ اگر اللہ والے بن گئے تو میرے اندر بھی اللہ کی محبت کا چراغ جلا دیں گے اس صحبت کا فائدہ ہوگا اور اگر وہ نیک نہ بن اس لیے دوست اچھے ہو گئے تو مجھے خد بخد نیکی نصیب ہو جائے یہ ہے اپروچ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کی محبت پر اپنی سنگت اور رفاقت اور دوستی کو اس دوبار کرنا یہ دیکھو نا کتنے پیارے ہیں ہزاروں لاکھوں کا ایک لگتا ہے سمندر ہزار ہم تکفین ہزار ہاں خواتین عورتیں بیٹیاں بیٹھیں کتنی پیاری صحبت ہے صرف مولا کے لیے بیٹھیں کاش یہ اللہ کی خاطر مل بیٹھنا دینی روحانی تقوی کی سنگتوں میں بدل جائے اور پھر اللہ کے لیے جب دوستی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کہ اتنا خیال کرتے ہیں اور اگر نیک دوست ہوں تو شیطان بھی دور ہو جاتا ہے ارشاد فرمائے آقا علیہ السلام نے نیک دوست ہو تو اکیلے رہنے سے بہتر ہے شیطان اکیلے کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے سنگت بنا لیتا ہے اور اگر نیک دوست ہو تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اس لئے کہ من بندوں کے قریب نہیں جاؤں گا جو مخلص لوگ ہیں اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کو تلاش کرنا ایک نیت ایک یہ اور ایک نیت اور ایڈ کر لیں بارویں یا تیر وی نیت اور ایڈ کر لیں وہ یہ کہ جو پہلے سے لوگ تھوڑے زیادہ نیکی کی راہ پر ہیں اللہ والے ہیں سالحین ہیں جب اجتماع ہوتا ہے تو کئی اللہ والے اس میں بیٹھتے ہیں کئی سالحین بیٹھتے ہیں کئی جگرت راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارنے والے بھی بیٹھتے اور بیٹھتے ہیں کئی اللہ سے محبت اور پیار اور آقا سے عشق کرنے والے بھی بیٹھتے ہیں لہذا دوسری نیت یہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اللہ کی محبت کی خاطر ایک ہے اللہ کی محبت پر قائم دوستی بنانے جا رہا ہوں ان کی مجلس میں بیٹھنے جا رہا ہوں تو جن کو پہلے اللہ سے تھوڑی یا زیادہ محبت اور دوستی ہے اللہ کا تھوڑا یا زیادہ حیاء ہے تقوی ہے محبت ہے پریزگاری ہے تو میں اللہ کے لیے اپنے دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اب صحیح مسلم میں حدیث ہے اس پر آقا علیہ السلام کے فرمودات سنیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کسی بھائی دینی بھائی اور دوست اس کی زیارت کرنے کے لیے کسی گاؤں میں جا رہا تھا دوسرے شہر تو اللہ پاک نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتے کو اس کے راستے میں بھیج کر ایک جگہ بٹھا دیا فرشتہ بھیج دیا اس فرشتے نے پوچھا جانے والے سے کہاں جا رہے ہیں آپ یہ ماں باپ کا نسبی رشتے والا بھائی نہیں ہے نسبی رشتے کے ہم دیکھئے نا کتنا فرق آگیا دین کی ساتھ تعلق دینی تعلیم کے ساتھ تعلق میں کتنے کمزور اور کتنے دور ہو گئے ہم رشتہ داروں کے لیے جاتے ہیں بھائی بین کے لیے جاتے ہیں شادی بیعہ خیر قریعت پوچھنا دکھ سک پوچھنا ملنے جانا سوشل گیدرنگ کے لیے فیملی گیدرنگ سب کچھ کرتے ہیں کرتے ہیں نا اور کئی تو ایسے ہیں کہ ان کی زندگی اسی میں گزرتی ایسے لوگ بھی مگر کبھی ایسا بھی کیا کہ کسی سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو کوئی رشتداری لین دین نہ ہو صرف اللہ کی محبت درمیان میں ہو نیکی کا رشتہ ہو اور صرف اس خیال سے اس کی زیارت کے لیے جائیں اور کوئی کام نہ ہو اس کی مجلس میں صحبت میں چند لمحے گزارنے کے لیے جائیں اس لیے کہ نیک اللہ کا دوست ہوتا ہے ایک جملہ بڑا رازدارانہ جملہ ہے نیک متقی بندہ اللہ سے محبت کرنے والا نیک متقی بندہ اللہ کا اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاؤہ اللہ المتقون متقی لوگ اللہ کے دوست ہوتے اور اس سے زیارت کرنے اور اس کی مجلس میں بیٹھنے اس لیے جائیں کہ جب اللہ کے دوست کے پاس بیٹھیں گے تو دوست سے دوست کی خوشبو آتی ہے دوست سے دوست کی بولیے اور کسی کے دوست کو دیکھنے سے اس کا دوست یاد آتا ہے تو جب اللہ والے سے ملیں گے اور وہ اللہ کا دوست ہے تو اس کا دوست اللہ ہے اس سے اللہ کی دوستی کی خوشبو آئے گی اس کے ذریعے اللہ کی یاد آئے گی اللہ کے ذکر کا باعث ہوگا تو پوچھا کہ کیوں جا رہے ہے اس گاؤں میں اس نے کہا وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے اس کی زیارت کو جا رہا ہوں اس نے کہا کہ کوئی بھلائی کرنی ہے اس کے ساتھ کوئی کام ہے کوئی عسان ہے جس کی تکمیل کو کوئی عمل ہے اس جس کی تکمیل مقصود ہے اس نے کہا نہیں لا کوئی لیندین ہے اس کے لئے جا رہے نہیں لا کسی موقع پر فرما اس سے کوئی رشتہ داری ہے یا کسی کام کاج کے لئے جا رہے ہے کوئی رشتہ داری نہیں کوئی کام لا غیر انی احببتہ فی اللہ کسی اور غرص سے نہیں جا رہا صرف اس لئے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں بس صرف اس لئے جا رہا ہوں تو اللہ کے لئے محبت کرنے کی خاطر بھی ایک دوسرے کے گھر آیا جا کرو مگر شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جائیں اللہ کی محبت کے لئے دوسرے کے گھر تو وہ پھر اکٹھی ہوتے بھے جان تو شروع کر دیں وہ کی حال تیری نو دا انہیں کہ کچھ نہ پوچھ میں تا عذاب اج فس گئی انہوں لے آتے تو تیرا اس نے کہ کچھ نہ پوچھ میں تا ست گر از دو زک اج فس گئی میرے تا جینا دو بھر کر مارتا انہوں میں تا غلطی کیتی دنیا دی زبط بڑی اس نو انہوں گر لے آتے بہو کو گر لا کر اور بہو مل بیٹھی لڑکیاں کیا ساس کا کہتے ہیں جاننو میں ساس کیا ہے جن ہے مسئیبت ہے عذاب ہے مر گئی اللہ کے لئے دوستی اللہ کے نام پر جانا اور موضوع یہ چھیڑ دینا یہ ہماری زندگی کی منافقت ہے ہم مشن کے اندر بھی رفاقہ ہیں اور رفاقت ہے اللہ کے لئے مگر سارے طور طریقے آپس میں دوستی تعلق کے دنیا دارانہ ہیں چھوٹی چھوٹی دنیا دارانہ باتوں پر ناراض ہوتے بگڑتے روٹتے شکوے کرتے بول نہ چھوٹ دیتے کس چکر میں پڑ گئے ہیں یہ کیا زندگی ہے یہ کیا بربادی ہے کس خیال میں تباہ ہو گئے جب اللہ کے لئے دوستی ہے تو دنیا کے مسائل دنیان میں خاطر میں نہیں لاتے تو کہا بھئی اور کسی وجہ سے نہیں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغام لائی تیری طرف اور اللہ نے کہا کہ جا کے میرے بندے کو میرا پیغام سنا دے بین اللہ قد احبک کما احببت ہو فی کہ جس طرح تو اس بندے سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے جا سنا دے کہ اسی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں جس طرح تو میری وجہ سے میرے اس بندے سے محبت کرتا ہے اسی وجہ سے بتا دے اس کو فرشتے کہ میں تجھ سے محبت کرتا تو یہاں سے ایک نکتہ ثابت ہو گیا کہ اولیاء اور صالحین سے اللہ کے لیے محبت کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے میرا نکتہ سمجھے حدیث صحیح مسلم کی اگر بندہ اولیاء اور صالحین سے محبت کس وجہ سے ہوتی کریں گناہ نہیں ہے یہ ہوتا ہے کرت کروائیں دعا کروائیں گے اس برکہ سے رزق میرا بڑھ جائے گا دکان پر ہماری بندشیں بہت ہوتی ہیں پاکستانیوں کی اور ہندوستانیوں کی بندش کسی نے کر دی کوئی عمل کر دیا ہے کوئی حساب کر دیا بیرونی طاقت آ وہ ٹوٹ جائے گا گاک بڑھ جائیں گے تنخواہ بڑھ جائے گی ترقی ہو جائے گی بیمار شفا ہو جائے گی جب نیتیں یہ کر لی تو اللہیت کوچ کر گئی خالصیت نہ رہی یہ سب باتیں سانویوں محبت کریں اللہ کے بندوں اولیاء سے صالحین سے صرف اللہ کے لیے اللہ کا مطلب اللہ کے لیے کرنے کا مطلب کیا کہ ان سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرے کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور کسی کے محبوب سے محبت کی جائے تو محبوب اس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا کے کمانین اور ہیں یہاں رقابت ہوتی ہے یہاں کوئی کسی کے محبوب سے محبت کرے تو وہ کہتا میں شوٹ کر دوں اس کو یہاں رقابت ہے خدا کے یہاں رقابت نہیں صداقت ہے وہاں اللہ کو پسند ہے کہ اس کے محبوب سے لوگ محبت کریں وہ خود اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتارتا ہے جبرائیل امین کو بلاتا ہے سی مسلم کی حدیث ہے جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے سنو اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے نئی بات سنو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی یہ میں نے حدیث کئی بار سنائی مگر یہ ہر بار سننے کے لائق ہے اور دل میں جمانے کے لائق اور عمل کرنے کے لائق تو اللہ پاک جبرائیل امین کو بلاتے ہیں جبرائیل 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 امین آتے ہیں جی مولا کیا حکم ہے فرماتے ہیں اللہ پاک انی احبب فلانا تجھے پتا ہے مجھے فلان شخص سے محبت ہو گئی اللہ کی باتیں تو سنیں اللہ کی باتیں سنیں جبرائیل سے فرماتے ہیں مجھے فلان بندے کو جانتے ہو وہ فلان ملک فلان شہر فلان سٹریٹ پر رہتا ہے ہاں باری تعالی کیا ہے جانتا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہائے 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 قربان جاؤں میرے مولا قربان جاؤں جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالی پھر میرے لئے کیا حکم ہے اللہ پاک فرماتا ہے پوچھنے کی کیا بات تو بھی اسے محبت کر ہائے ہائے جب مجھے محبت ہو گئی اس سے تو تو ہی کار اسے محبت ہے تو بھی میرے محبوب کو محبوب بنا فجوہب ہو جبریل پہ جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں باری تعالی اب فردر کیا حکم ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ اب آسمانوں میں منادی کرو آواز دو اور سب فرشتوں کو بتاؤ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلان فحب ہو ہو اے کل فرشتوں سن لو کہ اللہ کو فلان بندے سے محبت ہو گئی اور فرشتوں کو حکم دو کہ تم بھی سب اس سے محبت کرو تو اللہ کے اولیاء صالحین محبوب بندوں کی محبت جو دنیا میں ہوتی ہے جو آپ لوگ ہم لوگ محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے یہ دنیا میں پھر لفظ بول رہا ہوں دنیا میں محبت کا رواج بعد میں ہوتا ہے آسمانوں پر اس محبت کا راج راج پہلے ہو جاتا سب فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندے سے جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی محبت دھوم آسمانوں پر پہلے ہوتی کون کرواتا ہے بولو نا قرآن کا وعدہ فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے محبت کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کی دھوم مچا دوں گا اگر تنہا ذکر کروگے تو میں تمہیں تنہا یاد کروں گا میرا فلان بندہ اور اگر اجتماع میں مجلس میں کروگے مجھے یاد تو میں فرشتوں کا جلسہ بلا کہ وہاں تمہارے اوپر خطاب کروں گا اللہ پاک ذکر کرے گا فرشتوں میں فرما تو پھر فرما فَيُودَوْلَهُ الْقَبُولُ فِلَرْد پھر حکم ہوتا ہے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ اور زمین پہ اتر کے یہ جو محبت ہے جو تمہارے دلوں کے پیالے میں لوگوں کے دلوں میں پیالے میں ڈال دو اور پاک دلوں میں میرے محبوب بندوں کی محبت رکھ دو سو یاد رکھ لیں اللہ کے اولیاء سے اور صالحین سے اور اللہ کے محبوبوں اور محبوبوں سے یہ جو بندے محبت کرتے ہیں یہ محبت اپنی توفیق اور استعداد کی وجہ سے نہیں کر سکتے یہ وہی لوگ محبت کرتے ہیں جن کے دلوں کو اللہ اس محبت کے لیے چن لیتا ہے جن کے دلوں کے برطلوں میں فرشتے عمر الہی سے وہ محبت آکے ڈالتے ہیں جن دلوں کو اللہ اپنے محبوب بندے کی محبت کے لیے چنے ہی نہ انہیں اس محبت کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور نادانوں جس سے اللہ کی محبت ہو جائے آپ کے ہمارے تیڑے نکالنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا جس نو مولا رکھے اس نو کون چکھے جس سے مولا محبت کرے اس کی محبت کو دلوں سے کون نکال سکتا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے تجھ سے محبت کر دی اب ایک عجیب ایمان افروز اور پرکیف آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں دیکھئے صحابہ اکرام کیا کیا باتیں پوچھتے تھے جو محبت اللہ والوں سے کرتا ہے سب کے عمال ایک جیسے نہیں ہوتے کمی بیشی ہوتی ہے انسان جو ہوئے تو صحابہ پوچھتے صحابہ کی مجلس تھی اور صحابہ جو آقا کی ہر وقت قرب میں رہتے تھے نا یہ بھی بتاؤں حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان علی اور خاص غلام قرب کے صحابہ وہ باتیں کم پوچھتے تھے آقا سے چپکے سے حضور کا مکڑا تکتے رہتے باتیں نہیں پوچھتے تھے سوال نہیں کرتے تھے بس حضور کو تکتے رہتے اور جو بولتے سنتے رہتے عدب کے ساتھ اور جب ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے باتیں عدب زبان کو چپ بند کر دیتی جا رجلون الہ رسول اللہ فران عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نہیں پوچھا میں نے یہ بات نہیں پوچھ ہم انتظار میں تھے ایک شخص آیا باہر سے اور اس نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ تو جو دیہاتوں سے لوگ آتے تھے وہ ذرا بے دھڑک باتیں پوچھ لیتے اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ احب قوم ولم یالحب آقا آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کچھ اللہ کے نیک لوگوں اللہ کے محبوب لوگوں ولیوں سے صالحین سے ایک طبقے سے کچھ لوگوں سے محبت کرے مگر اس کے آمال ان جیسے نہ ہو آمال میں ان کے برابر نہ ان سے نہ ملا ہو ایک یہ معنی اور ایک یہ معنی کہ محبت تو کرے مگر عمر پر ملاقات نصیب نہ ہو اور دوسرا معنی محبت کرے مگر آمال میں ان کے ساتھ نہ مل سکے دونوں معنی محدثین نے شاہ رہین نے آئیمہ نے بیان کی نہ مل سکے آپ کیا فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے جواب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العدب میں صحیح مسلم کی ہے کتاب البر میں جام ترمزی کی ہے کتاب الزہد میں اور حدیث صحیح ہے نصائی کی ہے سنن میں ابن حبان کی ہے بزار یعنی احادیث کی کتب بری بری متفق حدیث کہ عمال ان جیسے نہیں ہیں عمال میں ان سے نہیں مل سکتا ملقات نہیں کر سکتا دور ہیں مگر محبت ہے اس سے اب آپ دیکھئیے خالص اس محبت کی بھی کتنی قدر و قیمت ہے جو اللہ کے لئے اللہ کے نیکوں سے کی جائے تو آقا علیہ سلام نے سن کے جواب دیا ام اگر ان جیسے عملوں میں ان سے نہیں بھی مل سکا تو کوئی بات نہیں جس کو جس سے محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو اس ہی کے ساتھ کر دے گا اور پھر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں یہی نکتہ سمجھا رہا ہوں کوئی سمجھ میں آ رہا ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں جب اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہو جائے تو دنیا بھی رنجشوں کا کوئی جواز نہیں رہتا یہ مو بسیر لینا نراز ہو جانا اس نے میری یہ نہیں مانی میں بیمار ہوا مجھے پوچھنے نہیں آیا شادی پہ نیوندرہ نہیں دیا میں نے دعوت نامہ بھیجا تھا آیا ہی نہیں بغیرہ بغیرہ یہ سارے میری اس کے ساتھ نراز گیا وہ اس کو ملتا ہے یہ سارے گوڑک دندے شیطان کے پیدا کیے اور نفس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور دنیا کے پیدا کر جائے اللہ کی اس عمل کے باعث میں ان سے محبت کروں جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں واجب کر لیا اور فرمایا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میری وجہ سے ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں صحبت اور سنگت اور صحبت رفاقت میں بیٹھتے فرمایا میں ان سے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں فقط تو ملنے جانے اور زیارت کے لیے جانے کے عمل پر فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورت ہو تو ان پہ میں ہو رہے ہیں معاملات آپس میں ہیں بندوں کے بندوں کے ساتھ مگر وجہ اللہ ہے اللہ کی محبت ہے اللہ ان سے محبت کرتا اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے امام بہ کی نے تخریج کی آقا علی نے فرمایا لَوْ أَنَّ عَبْدَئِنِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ عزَّ وَجَلْ وَاہِدُن فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرُوا فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دو بندے ایک مشرق میں اس کا گھر ہو اور ایک کا مغرب میں گھر ہو ایک پاکستان میں رہتا ہو ایک انگلنڈ میں رہتا ہو ایک انگلنڈ میں ہو ایک نورث امریکہ میں ہو ایک ویسٹ میں رہتا ہو ایک افریقہ ایسٹ میں رہتا ہو جاپان ایک دوسرے مشرق و مغرب میں رہتے ہیں مگر ان کی باہمی تَحَابَّ فِي اللَّهِ وَتَحَابَّ لِلَّهِ آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اب آپ رفاقہ ہیں مناج القرآن کے جہاں جہاں رہتے ہیں آپ کی جو رفاقہ تو سنگت ہے اس کو محبت میں بدل لیں جو جہاں رہتا ہے اور محبت للہیت پر قائم ہو اللہ کے لیے ہماری محبت ہے یہ خونی رشتے کی محبتوں سے بھی بڑھ جانی چاہیے یہ ہے ایمان تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق و مغرب میں آپس میں مل بھی نہیں سکے لیکن قیامت کے دن اس مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کو اللہ دونوں کو جمع کر کے اکٹا کھڑا کر دے گا اکٹے کھڑے ہو جائیں گے اب وہ پوچھے گا دور سے ایک آدمی جس کو نیک سالے زیادہ بزرگ کے ساتھ کھڑا کر دیا ملاقات بھی نہ تھی وہ سوچے گا میرے نہ تو عمل اس جیسے تھے اور نہ میری ملاقات اور ہم مجلسی تھی مجھے اس کے ساتھ اللہ نے آج قیامت کے دن کھڑے ہونے اور حشر ہونے کا شرف کیوں بکشا اللہ پاک فرمائے گا ہاد اللہ کنت تحبہو فی جا وجہ ہے بندے حیران نہ ہو یہ ہے یہ وہ شخص ہے کہ تُو صرف میری وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا میری وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ میری وجہ سے محبت کرتا تھا اس محبت کا سیلہ یہ دیا ہے کہ تُو میں اکٹھا کھڑا کر دی اب اب اندازہ کریں اس اللہ کی وجہ سے محبت کرنے کے عجر اور کیا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں سیدن عمر بن الخطاب سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور نسائی کی ابن حبان کی حدیثیں صحیح ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے کئی ایسے بندیں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے مگر قیامت کے دن اللہ پاک انہیں اپنی قربت میں بٹھا دے گا نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے دن اللہ ان کی اپنی انہیں اپنی قربت میں بٹھا دے گا صحابہ اکرام نے پوچھا اب ایسی باتیں سن کر ہر ایک کے ذہن میں ایک تشویش ہوتی ہے نا کہ کون لوگ ہوں گے خوش نصیب فقالو یا رسول اللہ تخبرو لا من ہوں آقا ہمیں خبر دیں سمجھائیں وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اتنے بلند مقام پر بٹھایا جائے گا حالکہ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید آقا علیہ السلام نے جواب دیا سنیے قالا ہم قوم تحاب بروح اللہ علا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاتونہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف میری وجہ سے اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہوگے اللہ عرش کی دہنی جانب انہیں اپنے سامنے بٹھا دے گا اتنی بلند مقام پر قربت پر جس پر انبیاء شہداء بھی رش کریں گے یغبتهم الانبیاء وشہداء بمکانہم من اللہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کہ مولا ہمیں تو تو نے اتنی اونچی جگہ اس لیے دی کہ ہمیں تو نے نبی نبوت اور شہادت عطا کی یہ تو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں انہیں اس مقام بلند پر بٹھایا اس کا وجہ کیا ہے اللہ پاک جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے یہ وہ شخص ہے یہ میرا ولی ہے یہ میرا دوست ہے میرا مقرب ہے متقی بندہ ہے اور یہ بندہ عمل میں بلا اس جیسا کاملا تھا یا نہ تھا کمزوری بھی تھی مگر میری وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا تو میں نے اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کے اس بہمی تہابا فی اللہ الحب فی اللہ کے باعث بٹا دیا اسی طرح حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے اور صحابہ اکرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا لوگو میری بات غور سے سنو اور سمجھ لو اور اچھی طرح جان لو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الناس اسمعو واقلو واعلمو میری بات غور سے سنو سمجھ لو اور اچھی طرح جان لو کیا پھر وہی بات انہ لیلہ عبادن لیسو بی انبیاء ولا شہداء یقبتہم الانبیاء وشہداء علا مجالسہم وقربہم من اللہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر اللہ پاک انہیں اس اونچے مقام پر بٹھائے گا جس پر ہر کوئی رشک کرے گا پوچھا جائے گا یہ بات جب آقا نے فرمائی تو وہی دیہاد کا آئے ہوا ایک شخص وہ کھڑا ہو گیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ باتیں پھر صحابہ جو ہمہ وقت صحبت میں رہنے والے عدبہ نہیں پوچھتے تھے بس انتظار میں رہتے تھے اقدہ ہے ذہن میں سوال ہے مگر کوئی آئے پوچھے تو ہماری بات بھی حل ہو جائے ایک کھڑا ہو گئے عدب دیکھی عدب ایک شخص عراب یعنی جو بددو تھے دیہاتوں کے رہنے والے ان میں سے ایک شخص آیا منفرد قسم کا ایک شخص آیا جو عجیب اجنبی تھا پہلے دیکھا نہ تھا وہ آیا اور وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا وَعَلْوَا بِيَدْهِ الٰى نَبِيِّ اللَّهِ اور اپنے ہاتھ آقا علیہ السلام کی طرح اشارہ کیا ایسے کہ آقا ایسے اشارہ کیا آقا یہ جو آپ فرما رہے ہیں یا نبی اللہ ناسم من الناس لئیسو بے انبیاء ولا شہداء یغبتهم الانبیاء والشہداء علی مجالس ام و قرب من اللہ آقا آپ کیا بات فرما رہے ہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے لوگوں میں سے جو نہ نبی نش نشہید مگر ان مجالس اور ممبروں اور جگہوں پر بٹھائے جائیں گے جہاں اس رتبے کے لوگ بیٹھے ہوں گے آقا اِنْ اَتْحُمْ لَنَا ذرا ایسے لوگوں کی تھوڑی اور وضاحت کریں ہمارے سامنے ان کی تعریف کریں توضیح کریں یعنی صرف ہم لنا آقا ان کی کوئی پہچان بیان کریں کوئی علامت بیان کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے پتہ چل جائے کہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں فَصُرَّ وَجْهُ رَسُولُ اللَّهُ وَرَسُولِ اللَّهُ حدیث کے لفظ ہیں جب اس نے یہ سوال کیا نا تو آقا جوش میں آ گئے ہیں آقا کا چہرہ مصرر سے کھل اٹھا چمک اٹھا کہ ہاں اس باہر والے آنے والے آدمی نے بات بڑی پتے کی پوچھی ہے کہ آقا ذرا کھول کے سمجھا دیں اور حضور خوش ہو گئے اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ رَسُولَهُمُ هُمْ نَاسٌ مِنْ اَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِ الْقَبَاعِ الْمِ لَمْ تَسِلْ بَيْنَوْ مَرْحَامٌ مُتَخَارِبَةٌ وَلَكِنْ تَحَابُوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَوُ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مختلف لوگوں کے طبقات میں سے آئیں گے لوگوں کے مختلف گروہوں سے ان کا تعلق ہوگا مختلف برادریوں سے اور مختلف قبیلوں سے تعلق ہوگا مختلف شہروں کے رہنے والے آئیں گے ان کے درنیان نہ کوئی خونی رشتہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے دوستی کریں نہ کوئی مال و دولت کا سبب ہوگا کہ رشتہ کریں یہ ایک دوسرے سے عمر بر صرف اس لیے محبت کرتے رہے کہ یہ اللہ والا ہے اللہ کے لیے محبت کرتے رہے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے لوگ ہیں اس لیے میں نے ان کو اس مقام پر بٹھایا اور کہاں یاد اللہ لہم یوم القیامہ منعبرا من نور فیجلسهم علیہا اللہ پاک حکم دے گا فرشتو نور کے سوفے لاؤ سوفے نور کے نور کی کرسیاں لاؤ نور کے منبر لاؤ نور کے منبر عرش کے قریب بٹھا کر فرمایا جائے گا عزت و تکریم سے یہ میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کو ان پر بٹھا دو عزت سے بٹھا دو فیجلسهم اللہ بٹھا دے گا فرشتوں کے ذریعے اور پھر فیجعل وجوہہم نورا وسیابہم نورا پھر اللہ پاک ان کے چہروں کو نور کر دے گا ان کے کپڑے کو نور کر دے گا اور قیامت کے دن جب سارے پریشاں ہوں گے نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے یہ مسکرہ رہے ہوں گے ہر کوئی جب دشمن ہو گیا ہوگا ایک کا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا متقی کام آئیں گے چونکہ انہیں اپنا غم کو ہی نہیں ہوگا تو اپنے سے محبت کرنے والوں کا ہی فکر ہوگا اور یہ جب بولیں گے کہیں گے مولا ہم سے محبت کرنے والے ہیں بخش دے جب بولیں گے مولا یہ بھی محبت کرنے والا اس کو بھی بخش دے مولا یہ بھی مجھے زیارت کرنے آتا تھا اس کو بھی بخش دے مولا یہ بھی میری مجلس میں آتا تھا اس کو بھی بخش دے مولا یہ بھی میری خدمت میں آتا تھا بخش دے بس ان کا ایک ہی کام ہوگا مولا اس کو بھی بخش دے اس کو بھی بخش دے یہ نیت کریں دیکھیں کتنا بڑا عبادت کا کام ہے اور کتنی بڑی خیر ہے دائمی عمر میں اس میں اس کے لیے اور اللہ پاک نے فرمایا حدیث پاک میں جس کو امام غزالی احیاء علوم الدین میں روایت کرتے ہیں اور اصلاً تھوڑے فرق کے ساتھ یہ مضمون ابو دعوت کی سنن کا ہے سنن ابی دعوت کا من اراد اللہ بہی خیراً رزقہ خلیلاً صالحاً اللہ جس بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر لینا بھلائی کا اس کو صالح بندے کی دوستی عطا کر دیتا ہے صالحین کی دوستی عطا کر دیتا ہے اور پھر اس کی صالح کی دوستی مل جائے تو یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بھول جائے اللہ کی یاد تو وہ نیک بندہ اس کو اللہ کی یاد دلا دیتا ہے اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے کہ اور ذکر کو بڑھائے یہ علامت ہے جس کو اللہ کے نیک بندوں کی دوستی مل جائے یا آپس کی دوستی نیکی پر قائم ہو جائے اللہ کی محبت پر سمجھو اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا اور پھر حدیث پاک میں آکر اسلام نے فرمایا من آخا اخن فی اللہ رافعہ اللہ درجتا فی الجنہ لا ینالوہا بشیئن من عمل جو شخص صرف اللہ کے لیے کسی کو بھائی بنا لے صرف اللہ کی محبت میں کسی سے دوستی کر لے فرمایا اللہ جنت میں اس کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جو کسی اور عمل کے ذریعے نہیں ہوتا اور حضرت ابو عدریس الخولانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل کو انہوں نے عرض کی حضرت معاذ ابن جبل کو اس طابعی نے انی یحبوک فی اللہ وہ ملے حضرت معاذ کو مسجد میں گئے شام کی مسجدی دمشقی اور دیکھا ایک جوان خوبصورت ہے لوگ اس گرد گرد ہلکا بنا کے بیٹھتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں بیٹھے رہے کہ پتا کروں یہ خوبصورت کون ہے جوان جب لوگ ہٹ گئے پوچھا تو پتا چلا یہ معاذ ابن جبل ہے حضور کے صحابی ہیں یہ آگے بڑے میں اللہ کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لئے آپ سے محبت یہ نکتہ سمجھیں یہ نئی بات ہو رہی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی محبت کی دعوت دیتے ہیں اس کا بطلب یہ سارے اللہ کے محبوبوں سے محبت بھی اللہ سے محبت ہے اس کے مقربین کی محبت اللہ کی محبت ہے اور یا کی محبت اللہ کی محبت ہے صالحین کی محبت اللہ کی محبت ہے حتیٰ کہ دو بندوں کی آپس میں اللہ کے لیے محبت یہ خود اللہ کی محبت ہے عرص کیا میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ بن جبل بول اٹھے کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے اللہ کے لیے تو سنو میں نے آقا علیہ السلام سے اپنے کانوں سے انی سمیت رسول اللہ خود سنا آقا فرماتے تھے یقول ینسب لطائفت من الناس کراسی حول الارش یوم القیامہ وجوہهم قل کمر لیلت البدر فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ پاک اپنے عرش کے اردگرد کرسیاں بچھوائے گا جتنے لفظ میں نے پہلے بولے کوئی اپنی طرف سے بولا حضرت معاذ بن جبل فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ حکم دے گا کہ کرسیاں بچھاؤ فرشتے کرسیاں اٹھا کے لائیں گے سبحان اللہ ڈیوٹیاں دیکھیں فرشتوں کی کرسیاں لا رہے ہیں اللہ کے عرش کے اردگرد نور کی کرسیاں بچھاؤ اور فرمائیں گا حکم ہوگا کہ ان بندوں کو ان پر بٹھا دو اور ان کے چہرے چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے آقا یہ کون لوگ ہوں گے ہم اولیاء اللہ یہ اولیاء اللہ ہوں گے لَا خَوْفَ اللَّذِينَ لَا خَوْفَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَمْ يَعْزَنُونَ جنہیں کوئی خوف و غم نہ ہوگا یہ اولیاء ہوں گے اور پھر پوچھا آقا یہ تو اولیاء ہوں گے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کون ہیں جنہیں عرش اے الہی کے ارد گرد نور کی کرسیوں پر بٹھا رکھا ہے وہ تو اولیاء اللہ ہو گئے وَمَنْ هَا عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون ہیں آقا علیاء السلام نے فرمایا هُمُ الْمُتَحَابُونَ فِي اللَّهِ یہ میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں تو فرمایا آقا یہ تو وہ ہوئے جو اللہ کی عرش کے ارد گرد نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں تو اولیاء اللہ ہوئے وَمَنْ هَا عَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ تو حضور یہ دوسرے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں آقا فرمایا یہ ان سے میری خاطر محبت کرنے والے ہیں ہائے 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 الْبَرْءُ مَأْمَنْ حَبَّا کا نظارہ ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں الگ الگ صحابہ اِنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ مَنَعْبِرُ مِنْ نُور عَلَيْهَا قَوْمٌ لِبَاسُهُمْ نُورٌ وَوْجُوهُمْ نُور اللہ کے عرش کے ارد گرد نور کے منبر بچھائے جائیں گے اور اس پر ایسے لوگ بٹھائے جائیں گے جن کے چہرے بھی نور و نور اور جن کے لباس بھی نور و نور اور آگے وہی مضمون نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر وہ کیا اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ کے لئے ایک دوسرے سے محبت ہم المتحابون فِ اللہ وَهُمُ الْمُتَجَالِصُونَ فِ اللہ وَهُمُ الْمُتَزَابِرُونَ فِ اللہ یہ حدیث کے لفظ ہیں پوچھا آقا وہ کون ہوں گے فرمایا وہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے میری خاطر ایک دوسرے کی مجلس اور صحبت میں جا کے بیٹھنے والے ہوں گے اور میری خاطر چل کر اس دوسرے کی زیارت کرنے والے ہوں گے تو جو بندہ اولیاء صالحین کی اللہ کے لیے زیارت کرنے جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے اور اس کے عوض اللہ اس کو عرش پر بٹھائے گا عرش کے ارزگرد نور کی کرسے پر بٹھائے گا جو اللہ کے نیک بندے کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے جاتا ہے عبادت ہے اللہ اس کو عرش کے ارزگرد نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا اولیاء کے ساتھ اور یہ بھی فرمایا آقا نے حدیث پاک اللہ پاک اگر دو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں اگر ایک کا امکان اہدو ما اعلا مقاما من الآخر ایک کا درجہ اونچا ہے یہ امام غزالی شرع کر رہے ہیں ایہا علوم الدین میں کتاب و آداب الالفت والخوة ایک کا درجہ اونچا ہے بڑا ولی ہے متقی ہے شب زندہ دار ہے اونچا درجہ ہے اور دوسرا اپنے عمل کے مقام میں اس جیسا نہیں ہے آپ سمجھ یہی بات بتا رہا ہوں نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں رَفَعَ اللَّهُ الْآخَرَ مَا هُوْ اِلَا مُقَامِهِ کیونکہ اللہ کے لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے اس محبت کے سلے میں اللہ اس کا درجہ بلند کر کے اس کے ساتھ کرسی ڈلوا کے مٹھا دے گا اللہ فرمائے گا کہ ہے تو اچھا بندہ نیک راستہ صحیح تھا عمل دین پر تھا عمل دین پر تھا میرا نافرمان معصیت کیش باغی نہیں تھا نیکیاں کرتا تھا مگر بھئی عمل کمزور ہے نا کچھ کمی ہے اتنے آلہ نہیں جتنے میرے اولیاء اور سالحین کے ہیں وہ جو کمی ہے وہ میں اس محبت کے واسطے سے پوری کر دیتا وہ جو گیپ رہ گیا وہ محبت پورا کر دے گی تو اس کے مقام تک اس کے ساتھ اللہ اس کے درجے کو بلند کر دے گا اور اس کو اس کے ساتھ ملا دے گا جیسے قرآن مجید کی پھر آیت کوٹ کی فرمایا وہ عمل جو ذریت نیک صالح ذریت کے لیے اللہ کرے گا وہ عمل محبت کرنے والوں کو اولیاء کے ساتھ کر دے گا اور پھر حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کو یانتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب آتن سات لوگ ایسے ہوں گے فرمایا ان کو میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوں گا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں سات لوگ ایسے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ملے گا میں ان کو اپنے اور عرش کے سائے میں سایہ دوں گا آئے 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 وہ کون لوگ ہوں گے جوانوں میرے بیٹے بیٹی یوں سنو پہلی بات میرے آقا نے فرمائی شابن ناشا فی عبادت اللہ جس دن سورج سوانیزے پر ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا باری تعالی آقا علیہ السلام فرمائے حضور جہا رسول اللہ وہ کون ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں لے گا فرمایا اس جوان کو اس جوان لڑکے یا لڑکی کو اس جوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پڑھ لی آئے 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 جس کی جوانی نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی اور اس کی جوانی پاک ہو گئی اللہ کے عشق میں اللہ کے محبت میں اس کی عبادت میں اس جوان کو مرد ہوئی عورت اللہ کہے گا آجا میری سائے میں آجا اور دوسرا رجل قلبہو مؤلکن بالمسجد اذا خرج منہتا یعودہ علیہ اور دوسرا وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھ کے چلا بھی جائے تو دل اس کا مسجد میں لٹکا رہتا ہے جڑا رہتا ہے حتیٰ کہ پلڑ کے مسجد میں آ جائے جو میں نے کہا مسجدوں سے تعلق جوڑو اور مسجدیں آباد کرو مسجدیں آباد کرو حدیث ہے جو روایت آتی ہے کہ اللہ نے اپنے امیاء میں سے ایک نبی کو وحی کی اسے امام غزالی نے ایعا علم الدین میں روایت کیا اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کو وحی کی اور پوچھا کہ میرے لئے کیا لائے ہو آئے 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 میرے لئے کیا کرتے ہو میرے لئے کیا تیار کیا ہے خالص میرے لئے کیا کرتے ہو نبی سے پوچھا دراصل پوچھنا جواب دینا تعلیم دینا امت تک پہنچانے کے لئے ہوتا تھا یہ تعلیم امت کے لئے ہوتی باری تعالیٰ زہد دنیا سے بے رغبتی ہے تیرے دنی اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی تُو نے زہد اختیار کیا دنیا سے تو اس کے عوض تجھے راحت مل گئی جو دنیا سے بے رغبت جو دل ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے غم سے چھٹکارہ پا جاتے ہیں جن کے دل دنیا کے گورک دندوں میں انہیں سکونی نہیں ملتا ان کی دعائیں ختم نہیں ہوتی اے کروا دیو اے کر دیو اے میرے گوڑیاں نو پیڑے میرے گٹے نو پیڑے میرے جگر نو پیڑے میرا اپریشن ہے آرام نہیں آندہ میرا بچہ نافرمان ہوگی میرا شور میرا کہنا نہیں مندہ اوہ میرا ایسے آج کل یہ بربادی بھی آگئی ہے شادی شدہ مرد ہیں اور لڑکیاں تلاش کرتے ہیں ڈوب کے مر جاؤ اگر نیک بیوی مل گئی تو بڑی آلہ سنگت ہے اگر ظاہری حسن نے کوئی کمی رہ گئی تو کیا خبر جس نئی حسین کو تلاش کرنے جا رہے ہو وہ تمہارے لیے دو زقہ سامان پیدا کر دے جس کی ایک شادی ہو گئی نیک تعلق بناو نیک سنگت کو ڈیویلپ کرو اکتفا کرو یہ نہیں کہتا شریعت میں میں دو شادیاں کوئی اجازت نہیں اس اجازت کے لیے بڑی شرائط ہیں پاکستانیوں کو اور ہمارے بہت لوگوں کو صرف اجازت نظر آتی ہے شرائط نظر نہیں آتی ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا شادی گئی ہے نیک بیوی صالح ہے وہ سنگت دین پر رکھنے والی ہے مگر اوروں کی تلاش میں پھرتا ہے یہ خسارے کا سودا ہے توبہ کر لو یہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں یہ خرابیاں سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہیں توبہ کریں اس سے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے زہد اختیار کیا دنیا سے بے رغبتی دل کو پاک کیا سو جس نے دل کو دنیا سے پاک کیا اس کو راحت مل گئی میرے لیے کیا لائے ہو باری تعالیٰ میں نے اپنے قلب و باطن کو دنیا سے کٹ لیا انکتا کر لیا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دل اگر دنیا سے اگر تو نے کٹ لیا تو جہاں عزت مل گئی جو بندہ دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے جو دنیا کی طرف پشت کر لیتا ہے پشت مرا دنیا کی محبت اور حرص کی طرف پشت کر لیتا ہے یہ نہیں کہ دنیا کمانے ضروریات کی نہیں بات کر رہا اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے بے نیاز کر دیتا ہے یاد رکھ لیں جو عزت بے نیازی میں ہے وہ عزت وہ تاجی میں ہے جو لینے والے کے پاس وہ عزت نہیں جو دینے والے کے پاس ہے جو طلب رکھنے والے اور دنیا کے حرص میں مارے مارے پھرنے والے میں وہ عزت نہیں ہے جو دنیا سے دل کو بے نیاز کر لینے والے کو عزت ہے جو مولا سے لو لگا لے اس کا حال کچھ اور ہے تو فرمایا تُو نے انقطاع کیا خلق سے اللہ نے میں نے تجھے عزت دے دی میں پوچھتا ہوں میرے پیارے خاص میرے لیے کیا دیتے ہو مجھے میرے لیے کیا لاتے ہو تو عرض کیا باری تعالیٰ اب تُو ہی بتا دے کہ تیرے لیے کیا کروں فرمایا حَلْ وَالَيْتَ فِي وَلِيَّ میرے لیے کچھ کرنا ہے تو میرے دوست اور ولی کے ساتھ میری وجہ سے محبت کر جو میرا محبوب بندہ ہے میرا جس سے میں محبت کرتا ہوں میری خاطر تُو اس سے محبت کر یہ وہ عمل ہے جسے میں خالصتاً اپنے لیے سمجھوں گا اندازہ کرلو عبادتوں سے بھی بڑی عبادت عبادتوں سے بھی بڑی عبادت کہ کیا تُو نے محبت کی ہے میری وجہ سے میرے ولی سے یہ کرو تو یہ بڑی عبادت ہوگی اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وئی کیا اللہ رب العزت نے فرمایا لو انہ کا عبتنی لوگوں کو بتا دے بے عبادتِ اہلِ سماواتِ والارد اے میرے محبوب نبی عیسیٰ امت کو بتا دے کہ بندو اگر تم اتنی عبادت کرو جس سے زمین و آسمان بھر جائیں زمین و آسمان بھر جائیں اتنی عبادت کرو مگر میری وجہ سے کسی میرے بندے سے محبت نہ کرو عبادت میں حد کر دو مَا عَقْنَا أَنْكَ ذَالِكَ شَيْءِ کوئی شے بھی تجھے فائدہ اور نفع نہیں دے گی کوئی شے بھی تجھے فائدہ اور نفع نہیں دے گی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میری وجہ سے تحببو میری وجہ سے محبت کرو وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد اِنَّا أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْلِفُونَ وَيُعْرَفُونَ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندے ہیں جو علفت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے علفت کرتے ہیں اور یا صالحین نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور لوگوں سے مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں جلالی نہیں ہوتے بات بات پہ غصے ہو جانا بات بات پہ دھمکا دینا ڈرا دینا نفرت کرنا اکڑنا یہ اللہ والوں کا شیوہ نہیں یا علفن الفت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں گناہگاروں سے بھی چھوٹوں سے بھی سیاہکاروں سے بھی ہر ایک کے ساتھ الفت کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے لئے پھر اس لیے لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض کتابوں میں جنیت بغدادی کا ذکر آیا کشتی میں سوار تھے آ رہے ہیں کچھ جوان ان کی موجودگی میں شرابیں پی کے ناچ گانا کر رہے تھے کشتی کے اندر ناچ گانا رکس و سرود کی محفل سجا کے بیٹھے ان کے جو مرید تلامزہ ان کے دل بڑے دکھے برداشت نہ ہو عارض کیا حضور ان بدبختوں کے لئے بددعا کریں کہ خدا ان کو خرک کر دے ان کو اتنا حیان آئی کہ آپ کے سامنے ایسا کچھ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا زنون مصری اور دوسری میں نے کہا بعض کتب میں عدد جنید بغدادی آپ نے فرمایا اچھا میں کرتا ہوں میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ سارے مریدوں نے ہاتھ اٹھا لیے سوچ کے کہ اب ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے دیکھئے کیسے بددعا ہوگی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہا مولا جس طرح تُو نے ان جوانوں کو یہاں خوش رکھا ہے جنت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا مولا جس طرح یہ یہاں خوش پھرتے ہیں انہیں جنت میں بھی خوش رکھنا یہ دعا کر دی وہ مریدوں کے دل بیٹھ گئے آپ کے بھی بیٹھ گئے نا ظرف اور برداش نہیں ہماری ہم گناہگار کو ماف نہیں کرتے شیوہ یہ ہے لوگو گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہ کرو گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نہ کرو تو یہ دعا کر دی جب گھر پہنچے تو مریدوں نے عرض کیا حضور آپ نے کیا کر دی وہ بتتمیز تھے بتہذیب ہم نے چاہا کہ ان کا بیڑا گھر کھو جائے ڈوب جائے مر جائیں آپ نے ان کو یہ دعا کر دی جنت دے دی دعا میں تو آپ مسکرہ پڑے فرمایا بیٹو سمجھو میں نے دعا کی جیسے مولا ان کو یہاں خوش رکھا ہے جنت میں بھی خوش رکھ تو اب جنت میں تب ہی جائیں گے نا یہ اور جنت کی خوشیاں تب ہی پائیں گے نا کہ پہلے اس عمل سے تائب ہوں گے توبہ کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور جنت کی خوشیاں پائیں گے تو میں نے دراصل ایک پیار بھرے انداز میں اللہ کے حضور ان کی توبہ کی دعا کر دی یہ دعا کی آپ نے اور امام ابو عبد الرحمان سلمی فرماتے ہیں کہ وہ جتنا گروہ تھا جوانوں کا سب تائب ہوا اور ان میں سے ایک ایک جوان اپنے وقت کا ولی اللہ بنا ولی اللہ بنا اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ المتحابون فی اللہ علا عمود من یاقوتت الحمرہ کہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے اوپر اللہ پاک یاقوت کے ستون قائم کرے گا اور ان کے چیروں سے اس طرح نور اور حسن نکل رہا ہوگا حسن جمال کا نور جیسے سورج سے دنیا والوں کے لیے روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی کی شوائیں پھیلیں گی ان اولیاء صالحین اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے چہروں کا نور پھیلے گا اور جنتیوں کے گھروں میں شوائیں جائیں گی ان کے حجروں میں پردوں سے گزر کے شوائیں جائیں گی باقی جنتی لوگ دوڑ کے نکل آئیں گے باہر کہ یہ کون چمک رہے ہیں جن کے نور اور حسن جمال اور روشنی کی چمک ہمارے اندر آ رہی ہے نکلو باہر آئیں پوچھیں گے پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے چمک دمک رہے ہیں جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے فَيَقُولُوا أَهْلُ الْجَنَّةِ یہ لوگ ہیں اِنْ تَلَقُوا بِنَا نَنْزُرُوا إِلَى الْمُتَحَابِينَ فِي اللَّهِ آؤ جنتیوں مل کے چلے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے آج حسین چہرے جا کے دیکھیں اتنی عنایتیں ہوں گی اتنا کرم ہوگا اس عمل سے اللہ رب العزت اور پھر فرمایا بات ختم کرنا ہوں حضرت مجاہد اتابعی ان کے قول پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنا سیکھو اور محبت اللہ کے نام پر قائم کرو اللہ کی اساس پر فرمایا جو آپس میں اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں تو آپس میں جب ملتے ہیں پھر مسافہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں فرمایا ملاقات ان کی ختم نہیں ہوتی اس سے پہلے اللہ ان کے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اس طرح گناہ ماف کر دیتا ہے جیسے سردی اور پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں صرف اس عمل سے کہ یہ لوگ اللہ سے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں اور وہ محبت ان کو آپس میں ملا رہے ہیں اس ملاقات میں ان کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں تو آج یہ دو نیتیں بتائیں استعمائے علم اور حلقات ذکر کے بعد کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی خاطر کوئی اللہ والا یا اللہ سے محبت کرنے والا یا اللہ کے لیے جس سے محبت ہو سکے ایسی دوستی تلاش کرنے کے نیت کرو اور دوسرا اللہ کے لیے محبت کر کے ان کی زیارت کو جایا کرو ان کی خیر خیریت جا کے پوچھا کرو ان کے احوال کو جا کے پوچھا کرو اور پھر یہ بھی نیت کرو کہ جہاں کسرت کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں چودہویں نیت میں ختم کرتا ہوں دو منٹ میں وہاں اللہ کی رحمت کسرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے اللہ کی رحمت کسرت کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور امید رکھا کرو اس لیے کسرت کے ساتھ ان لوگوں میں بیٹھیں کہ شاید کسی صالح پر اللہ کا کرم ہو جائے کسی حلقہ ذکر پر اللہ کی رحمت کا کسرت سے نزول ہو جائے شاید اس حلقہ علم دین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو جائے تو پھر اللہ پاک باقی لوگوں کو اس سے محروم نہیں کرتا اور یہ بھی نیت کیا کریں کہ نیک صحبت میں جا کے بیٹھ رہے ہیں ان کی نیکیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں تر کے معاسی گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق دے دے گا نیک بندے کی مجلس و صحبت سے یہ امید کریں اور یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ اس کی صحبت کے صدقے اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے گا اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے گا اور یہ بھی نیت کریں کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں جا رحمت برستی ہے ان کے صدقے شاید اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے گا چونکہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ کا جب عذاب اترے گا تو مسجدوں میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کو چانے والے وہ عذاب سے بچا لیے جائیں گے تو نیک حلقات اور مجالس والے عذاب سے بچا لیے جائیں گے پھر اس نیت سے بھی بیٹھیں کہ دین کی تربیت ملے منحاج القرآن کی مرکزیت اگافگاہ میں چوبیس گھنٹے کے ایک شیڈول ہے قرآن پڑھایا سکھایا جاتا ہے ناظرہ تجوید کے ساتھ مانا کے ساتھ تفسیر کے ساتھ حدیث کی اسباق ہوتے ہیں میں نے بتایا ہمارے مفتی آزم ہیں وہ فقہ اور دین کے علم کے اسباق دیتے ہیں مسائل شریع بتاتے ہیں پھر حلقات ذکر ہوتے ہیں حلقات درود ہوتے ہیں پھر صحبت اور مجلس ہوتی ہے نیکی پر اور ایک دوسرے کے ساتھ دین کی فکر کی بات ہوتی ہے اتنے پندرہ بیس آمال ایک عمل اعتقاف میں جمع ہوتے ہیں اور یہی نیتیں آپ اپنی اپنی مجالس میں کیا کریں تاکہ مل بیٹھیں گے تو دین کی تربیت ہوگی اس دور فتن میں ہم نے اپنے دین کو کس طرح اس کے طریقے سیکھیں گے نیک مجلس علم میں بیٹھیں گے تو طریقے آئیں گے اپنے ایمان کے بچاؤ کے یہ بھی نیت کرو اور آخری یہ بھی نیت کیا کرو کہ نین مجالس میں بیٹھ کر دعوت دین کا طریقہ اور منحاج سیکھیں گے عمر بالمعروف کی حکمت سیکھیں گے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف کس طرح بلانا ہے نئی انعلم منکر کا منحاج سیکھیں گے برائیوں سے خود کس طرح رکنا لوگوں کو کیسے رکنا اور دین کو کیسے پھیلانا اور دعوت دین کو بلند کس طرح کرنا اکامت دین کا جنڈہ کیسے اٹھانا اور معاشرے میں برائیوں کے خاتمے کے لیے جہاد کیسے کرنا اور اللہ رسول سے محبت کیسے کرنا اپنی زندگیوں میں تقویٰ کیسے لانا کہ یہ عمل سیکھیں گے اس نیت سے بیٹھیں جب آدمی یہ ساری نیتیں جمع کرتا ہے تو اللہ پاک پھر توفیقات بھی عطا کر دیتا ہے اور ان توفیقات کے ساتھ ان عمال سالحہ کو قبول بھی کرتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم کرے اور ہمیں ان نیات سالحہ کی زندگی عطا کر دے اور ہمارے عمال کو عمال حسنہ بنا دے اور دنیا اور آخرت میں ان کی برکتوں اور انوار سے ہمیں مالا مال کر دے وما علینا اللہ البلاغ وصل اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبی اجمعین ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار نے ہشر میں موں دکھائیں گے کیسے تجھے